ناظرین مدرم جاسوسی کا کام پرانے وقتوں سے ہی چلتا رہا ہے زمانہ قدیم میں جاسوسی کے لیے صرف انسانوں کا ہی استعمال کیا جاتا تھا لیکن وقت کی جدت کے ساتھ ساتھ جاسوسی کے ایسے علات ابر کر سامنے آ رہے ہیں جن کو دیکھ کر انسانی اکل دنگ رہ جاتی ہے آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے جاسوسی تیارے کے بارے میں بات کریں گے اپنی حجم میں بہت چھوٹا ہونے کے باعث اسے انسانی آنکھ بھی نہیں دیکھ پاتی میں ہوں جمشید مشتاق اور آپ دیکھ رہے ہیں غازی چینل چلیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب بلیک ویڈو سیاہ بیوہ ویسے تو ایک زہریلی مکڑی کا بھی نام ہے جو اپنے نر مکڑے کو بھی کھا جاتی ہے لیکن امریکی فوج کی اسطلاح میں بلیک ویڈیو سے مراد ایک خاص قسم کا جاسوس تیارہ ہے دشمنوں پر سبقت حاصل کرنے کے لیے اب ایسے جاسوس تیارے اڑائے جا رہے ہیں جن میں کوئی پائلٹ نہیں ہوتا بلیک ویڈیو اس قسم کے جاسوس تیاروں میں سب سے چھوٹا تصور کیا جاتا ہے جاسوسی دنیا کا یہ سب سے چھوٹا تیارہ کیلیفورنیا کی ایک انوائرمنٹ کمپنی نے دو ہزار میں بنایا تھا جس کا مقصد زمین پر لڑنے والے امریکی فوجیوں کو خفیہ طور پر دشمن کے اگلے مورچوں کی پوزیشن اور اس کی عسکری قوت کے بارے میں تصویری اطلاعات فراہم کرنا بتایا جاتا ہے اس جاسوس تیاروں کے پروں کا پھیلاؤ صرف چھے انچ ہے اور اس کا وزن محض اسی گرام اس چھوٹے تیارے میں ایک انتہائی ننہ سا رنگین ویڈیو کیمرہ بھی لگا ہوتا ہے جو صرف دو گرام وزنی ہوتا ہے پنکھوں کی مدد سے اڑایا جانے والا یہ تیارہ اپنے کیمرے سے تصویریں کھینچ کر پیچھے اپنے فوجیوں کو روانہ کرتا رہتا ہے اور وہ ان تصویروں کو براہ راست ویڈیو پر دیکھ کر جنگی حکمت عملی مرتب کرتے رہتے ہیں بلیک ویڈو سپائی پلین کی زیادہ سے زیادہ رفتار تیس میل فی گھنٹا ہوتی ہے اور یہ تقریباً تیس منٹ تک ہوا میں پرواز کر سکتا ہے یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مجھے جمشید مشتاق کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان